السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان دوستو آج اب میں آپ کے ساتھ جو ہے بھارت اور فرانس کا جو گٹ جوڑ ہے اس پر یہ دوسری ویڈیو ہے میری پارٹ ٹو تو کیونکہ پچھلی دفعہ میں مکمل نہیں کر پایا تھا اس کو ویڈیو لمبی ہوگی تھی کافی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کو جو نا آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج آپ کے ساتھ شروع بتاتا ہوں آپ کو اس سے آگے تو ہوا یہ تھا کہ پیچھے دور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ فرانس اور بھارت کے دن میں جو معاہدے ہو رہے تھے اس کے بارے میں اور اس کے تعلقات جو ہیں فرانس اور بھارت کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں کس وجہ سے ہے فرانس بھارت میں تھی توجہ کیوں دے رہا ہے انہیں یہ اسلحہ کیوں دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی تو اب وہ یہ جو ہیں کس حد تک پہنچی ہیں تو یہ میں آپ کو جو ہے نا اس میں بتانا چاہتا ہوں فرانس کے لئے بھارت اس وقت سے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اسے اصل اپنا جو اسلحہ ہے بیچنے کے لئے ایک بہت بڑی مارکٹ ہاتھ آگئی ہے مطلب ایک وہ مارکٹ کی طور پر جو ہے مل گئی ہے اس کو فرانس کو تو یہ ہمار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ مغربی طاقتوں اور دیگر ملکوں کی معاشیت بھارت کا کافی حد تک انصار اسلحہ کی فوق سے حاصل ہونے والی آمنی پر ہے دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق بھارت اور فرانس کے موبائن سٹریٹیجک پارٹنیشپ تین ستونوں پر قائم ہے جن میں نیوکلر انرجی سپیس ٹیکنولوجی اور اسلحہ کی فرامی شامل ہے فرانس گزشتہ نف صدی سے دوران بھارت کا سب سے بڑا سپیس پارٹنر رہا ہے جس نے بہت سے راکٹ داغنے میں اس کی مدد کی ہے اس کے علاوہ فرانس بھارت کو سب سے بڑا اسلحہ فرام کرنے والا پانچ بڑے ملکوں میں شامل ہے ہندوستان انیس سو اسی کی دائی سے فرانسیسی ساختہ لڑاکہ تیاروں کی حریداری کرتا آرہا ہے جبکہ اس نے مراج تورہوزن جنگی تیاریں حاصل کیے تھے جبکہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران فرانس نے بھارت کے ساتھ صرف چھتیس رافی لڑاکوں تیاروں کی فروغ کا معاہدہ کیا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی کہ یہ انڈیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا تیریس ہوتا ہے اور کسی بھی ائر فورس کے لیے اتنا مہنگا تیارہ فورڈ کرنا ناممکن ہے یہاں تک کہ ایک امریکن بھی امریکن ائر فورس بھی جو ہے رافیل کی خصوصیت والا تیارہ اتنے مہنگے داموں میں افورڈ نہیں کر سکتی جو کہ بھارت نے خرید ہے صرف اپنے جنگی جنون کو برا کرنے کے لیے تو اس کے علاوہ بھی اس نے بھارت نے فرانس سے جو ہے نا لیسنس کے تحت دو ملکوں کے موائن جو تعاون سے چھے اسکارپین کلاس اب دوزیں بھی بنائی جارہی ہیں ان میں سے دو تیار ہو چکی ہیں جبکہ دیگر تیاری کے امرائل میں ہیں توانائی کا حصول کے لیے ایٹمی ریاکٹر استعمال کرنے کے بعد یہ عبدوز غیر مہینہ مہدد تک سلسل زیر ایب رہ سکتی ہے اسکارپین عبدوزیں ٹارپیڈو کروز مزائلوں سے بھی لیس ہوں گی جن سے جنگی بیری جہازوں اور زمینی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے رفیل جنگی تیاروں کی خریداری کا اعلان 2015 میں وزیراعظم نریندر موڈی کے دورہ فرانس کے موقع پر کیا گیا تھا بعد میں حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے الزام آئد کیا کہ موڈی حکومت نے جس قیمت پر رفیل خریدے ہیں یہ در حقیقت وہ اسے کہیں زیادہ قیمت پر یہ لڑاکہ تیارے حاصل کر رہی ہے تو یہی ابھی تک بحث چل رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت مہنگے داموں خریدے کی ہیں بہت زیادہ مہنگے داموں اور بی جی بی کی حکومت جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے تیاروں کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے ان میں بعض اضافی علات حرب کی نسب تنصیب بنی ہے بہت سے چیزیں جو ہے وہ نئی ایڈ کروائی گئی ہیں بارتی بحریہ کو بھی اپنے اندرونے اور بیرونے ملک میں جو تیار ہونے والے تیارہ برادر جنگی جہاز ہیں جو جنگی ائرکرافٹ کیریئر ہے وکرانت بیسٹ اس کے لئے اسے تقریبا کم از کم بھی فیفٹی سیون لڑاکہ تیارے درکار ہیں اور اس مقصد کے لئے رافیل جنگی تیاروں کے حصول کی تجویز زیر غور ہے یعنی کہ ابھی اور بھی تیارے خریدنے کے لئے زیر غور تجویز ہے چالیس ہزار ٹن وزنی تیارہ برادر بہری جہاز وکرانت اندرون چین کے شی پیار میں زیر تعمیر ہے بہر ہند میں اپنی فوجی بالادستی قیم کرنا بارت کا درینہ خواب ہے جس میں سب سے بڑی رکاوٹ چین بنا ہوا ہے دوسری جانب فرانس میت مغربی طاقتیں بھی چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور اثر و نفوز کو اس اپنے لئے ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی کہ فرانس جو ہے صرف یہ ان وجوات میں سے ایک ہے کہ مارکٹ تو ہے ہی ہے بڑی انڈیا اور جو اپنے جنگی جنون میں وہ پیسوں بھی بھا رہے ہیں لیکن فرانس کو اس کا تیسرا فیدہ یہ ہے کہ فرانس یورپ میں ایک لیٹر کی طور پر اوپر رہا ہے اور فرانس جو ہے وہ چین کو کسی صورت بھی اوپر اٹھتا نہیں دیکھ سکتا فرانس کیا باقی ملک بھی اور دوسرے بیرالکائل کے علاوہ بیرہین میں بھی چین کو محدود کر دینا چاہتے ہیں تو سی پیک معاہدہ خاص طور پر گوادر پورٹ بھی بھارت کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہے ہیں در چین نے افریقی ملک کو میجوانا اپنا پہلا بیرون نے ملک فوجی اڈا قیم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے جو بطور خاص فرانس کے لئے بڑی تفشیش کی بات ہے بڑی ہی اس کے لئے پریشانی کی بات ہے کیونکہ افریقہ میں وہ کسی بھی دوسرے بڑی عالمی طاقت کے مقابلے میں زیادہ بڑا سٹیک ہولڈر ہے چنانچہ چین کے منشتر کا خطرین بھارت اور فرانس کو ایک جان دو قلب میں اطلب ایک ساتھ لانے پر مجبور کر دیا ہے جس کی ایک جلک فرانس اسی صدر کے حالی دورہ بھارت میں بھی دکھائی دی صدر ایمنوائل کے دورے کے موقع پر جو اہم ترین معاہدے ہوئے ان میں سے ایک بھارت اور فرانس کے بحری افواج ایک دوسرے کے بحری اڈوں اور تنصیبات سے استفادہ کر سکیں گی جن میں اب دوزوں اور جنگی بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی سہولت بھی شامل ہے اس سمجھوتے سے زیادہ فائدہ ہندوستان کو پہنچے گا جس سے جنگی بحری جہاز اب بحری ہند میں قائم فرانس اسی بحری اڈوں پر موجود سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے چین جس کی تیزی سے بحری القائل اور بحری ہند کے خطوں میں اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہا ہے اور پپلز لیبریشن آرمی کا بحری بازو نیلے پانیوں میں جس طرح اپنی وسیط اور موجودگی کو یقینی بنا رہا ہے اس نے بھارت سرکار کی راتوں کی نیند حرام کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب نریندر مودی کی بیجی پی حکومت بحری ہند سے مستحاصل علاقوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ بحری اڈے قائم کرنے کے لئے کوشہ ہیں اسی حقمت عملی کے تحت نریندر مودی نے اسی سال فروری میں سلطنت امان کے اپنے سرکاری دورے میں ایک معاہدے پر دسخط کیے تھے جس کے تحت ہندوستان جو ہے وہ بحری جنگی بیڑا رکھنے والی غیر علاقہی طاقت ہے بحری ہند میں اس کی جنگی بحری بیڑے کا مرکز مارشس کے قریب واقعہ ری یونین آئی لینڈ ہے جبکہ ابو زیبی کموریس اور جتوئی میں اس کے مستقل فوجی اڈے موجود ہیں دوسری جانب بھارت اور امریکہ نے دوزہ سولہ میں ہی لاجسٹک ایکسچینج میمیورینڈم آف ایگریمنٹ پر دستکت کیے ہیں جس کے سبب دونوں ملکوں کے بحری فوجی اڈوں سے ریفیلنگ اور لاجسٹک سپلائرز کی سولتیں حاصل کر سکتی ہیں اس طرح بھارتی نیوی کی رسائی پورے انڈو پیسیفک ریجن تک ہو گئی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور چین کی پنجاز مائی کا نیا مرکز اب بہرہ ہند ہوگا کیا رہے کہ ہندوستان سپیشلز کے ساتھ بھی وہاں فوجی اڈے قائم کرنے کا معاہدہ کر چکا ہے جو کہ چین کے لئے ایک بہت ہی خطرناک بات ہو سکتی ہے بھارت جس طرح سے اپنے بحری فوج کو مضبوط کر رہا ہے اور اپنے اڈوں کو بڑھاتا جا رہا ہے یہ چین کے لئے واقعی ہی ایک چنتا والی بات ہے اس کے لئے کافی حد تک مشکلات بھی انڈیا خڑی کرے گا لیکن کیونکہ چین بھی اپنے بہری اڈے اور اپنی طاقت کافی بڑھا رہا ہے تو اس وجہ سے چین برابر کی ٹکر دے گا لیکن یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم اس کے لئے اس کی جو ہے وہ پاکستان کے لئے چیزیں جو ہے نا مشکلات بڑھیں گی پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی اپنی جو ہے نیوی جو ہے اس کو ایک چین کے دفاعی لحاظ سے یوز کرتا ہے اور صرف دفاعیات تک رکھا ہے تو انڈیا کی بڑھتی ہوئی جو سٹیٹریجی ہے بڑھتی ہوئی جو طاقت ہے وہ پاکستان کو جو ہے پاکستان آرمی کو جو ہے وہ تنگ کر سکتی ہے اور پاکستان آرمی کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنی جو اس ٹام جو پولیسی ہے اسے چینج کرے اور دفاعی پولیسی سے ہٹ کر وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے فوجی اڈوں کیم کرنے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے بیاری جہاز اور آپ دوزوں خریدنے پہ مجبور ہو کیونکہ زیادی بات ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی فوج جو ہے اس کو جو توازن ہوتا ہے دو فوجوں کے درمیان بیلنس طاقت کا جو توازن ہے اس کو برابر رکھنا پڑتا ہے اور پاکستان آرمی نے ہمیشہ ہی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ طاقت کا توازن برابر رکھا ہے تاکہ کسی بھی جو مشکل فیصلے جو ہے مشکل وقت میں جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے یوز کر سکے خاص طور پر جب بھی انڈیا کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے طاقت کا توازن جو ہے کسی طور بھی بگڑنا ہے نہ پائے تاکہ بھارت کو وہ کسی بھی طریقے سے چانس نہ ملے کہ بھارت یہ سمجھے کہ وہ پاکستان کو ہرا سکتا ہے یا وہ حملہ کرنے کی وزیشن میں ہے تو اب جو کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح نیوی کے طاقت کو اپنی بڑھاتا جا رہا ہے تو پاکستان زہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے گا پاکستان بھی کافی عرصے سے جو ہے بہت سی چیزوں پر کام کر رہا ہے تو دیکھ آج کے لئے جو ہے وہ اتنے ہی تھا اللہ حافظ میری ویڈیو آپ کو اگر پسند ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں یہ جو نالج میں نے آپ کو شیئر کی ہے آپ کے ساتھ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی سرچ کے بعد ملی تھی تو آپ لوگ جو ہے اسے فیدہ اٹھائیں اور جو میری پچھلی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں آپ کو جو چیز نہ پسند آئی ہے وہ مجھے بتائیں کمنٹ کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے کوئی چیز وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں تو چینل سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی اور بھی نالجیبل ویڈیوز دوں آپ کو جو ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جو بھی کھینچت آئی ہے وہ جو بھی طاقت کا توازن اور جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو پراپر لی دیتا رہا ہوں تینکیو فر اللہ حافظ سب بھائیوں کو جو ہے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اور میری دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ